کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بڑے پیمانے پر پولس اور رینجرز کا سرچ آپریشن قائد آباد شاہ لطیف ٹاؤن اور سعود آباد سے تین ملزمان سمیت چھتیس مشکوک افراد زیر حراست علاقے کے داخلی و خارجی راستے سیل کر کے گھر گھر تراشی لی گئی پولس کے مطابق آپریشن جرائیم پیشہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر کیا گیا کراچی میں کی ایم سی کی تجاوزات یا خلاف آپریشن کی تیاری مکمل دکانداروں نے آرام باغ اور لائٹ ہاؤس میں دکانیں خالی کرنا شروع کر دی تاجروں کا کہنا ہے کسی قسم کا نوٹس نہیں دیا گیا لاؤڈ سپیکر پر دکانیں خالی کرنے کا اعلان کیا گیا کراچی میں کم عمر کاش سوار غریبوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگے ایک ہی دن میں ڈیفرنس میں دو مختلف ٹرافک حادثات میں دو افراد حلاق ایک شدید زخمی پہلے واقعے میں سی وی اوپر گاڑی میں سوار کام عمر ڈرائیور نے دو افراد کو کچھل ڈالا دوسرے واقعے میں خیوانے اتحاد میں کام عمر ڈرائیور نے گاڑی موٹر سائیکل سوار پر چڑھا دی کراچی میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جالی کورنگی میں قاتل ڈور نے ایک اور گھر اجار دیا گلم میں ڈور پھرنے سے معصوم آلیان جوابھاک بچے کی موت پر علاقہ بھی سوگوار محلداروں کا اظہار افسوس گہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی تمام قربانی نظر انداز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرم کی ایک بار پھر پاکستان کے خلاف عرضہ سرائی کہتے ہیں اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا پاکستانی حکام کو پتا تھا پاکستان کو سالانہ ایک اشاریہ تین ارب ڈالر دیتے رہے پاکستان نے امریکہ کے لیے کچھ نہیں کیا اسی لیے امداد بند کی مزیراعظم میں ایک روزہ سرکاری دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گا امران خان کی شیخ محمد بن زید اللہیان اور ہم منصر شیخ محمد بن راشد المقتوم سے الگ الگ ملاقاتیں دو طرفہ تعلقات علاقائی عالمی امور پر بات چی تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق صدارتی محل پہنچنے پر مزیراعظم کو گاڈ آف آنر پیش کیا گیا سابق وزیراعظم شہباز شریف کو آج سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا چیف جسٹس کی سربراہی میں دورکنی بینچ کیس کی سماعت کرے گا سانہ مارل ٹاؤن میں شہباز شریف کو پیش کرنے کا نوٹس نیام لاہور کو محصول پیشی کے انتظامات مکمل سیال کورٹ کے علاقے تھانہ موطرہ کی حدود میں نوجوان کو مبینہ طور پر پیٹرل چھڑک کر آگ لگا دی گئی چودہ سالہ سمیر اسپتار پہنچ کر دم توڑ گیا پولیس کے مطابق ملزم موقع سے فرار پوش موٹن کے بعد مقدمہ درچ کیا جائے بھارتی ریاست تامل ناڈو میں سمندری توفان گاجہ سے حلاکتیں پینتالیس ہو گئیں دو لاکھ سے زائد افراد متاثرہ علاقوں سے انعقل مکانی کر گئے متاثرین کے لیے 493 ریلیف کیمپس قائم 700 سے زائد مویشی حلاک بھارتی شہر امرت سر میں دسی بم حملے میں تین افراد حلاک بارہ زخمی ہو گئے حملہ آور موقع سے فرار ابتداع ریپورٹ کے مطابق دو موٹر سائیکل سواروں نے پہلے فائرنگ کی پھر گرنیٹ پھینک کر فرار ہو گئے مزفرگڑ میں تین روزہ تیسری تل ڈیزرٹ جیپ ریلی میر ناظر مک سے پھر ٹائٹل لے وڑے سہبزادہ سلطان محمد علی دوسرے نمبر پر رہے اسد کوڑو اور قادر سانگی ریس کے دوران حادثے کا شکار ہو گئے فیض احمد فیض کے نام سے منصوب تین روزہ انٹرنیشنل فیسٹیول لاہور میں اختتام پذیر لوگوں کو فیسٹیول میں نامور شخصیات کے حیالات جاننے کا بھرپور مواقع ملا شرقہ کی فیض احمد فیض اور دیگر رائٹرز کی کتابوں میں گہری دلچسپ مراکش کے ریگستان میں دنیا کی مشکل ترین ماراتون کا آغاز ایونٹ میں دنیا بھر سے مرد و خاتین اتلیٹس حصہ لے رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور آپ کے ساتھ میں ہوں محمد احمد اور میں ہوں آپ کے ساتھ اکرا بخاری بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی اداروں نے رات گئے کراچی کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن کیا سرچ آپریشن میں پولیس اور رینجرز نے حصہ لیا قائدہ باد شالتیف ٹاؤن اور سعودہ باد کے علاقوں سے چھتیس سے زائد مشکوک افراد کو گرفتہر کر لیا گیا پولیس کے مطابق آپریشن جرائم پیشہ افراد کی موجودگی کے اطلاع پر کیا گیا اسے پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے نوید صدیقی مارسات موجود ہیں نوید صدیقی بتائیے گا کہ ان علاقوں میں آپریشن کیا گیا کراکسی پولیس اور رینجرز کی جانب سے شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا گیا ہے ان علاقوں میں شالتیف ٹاؤن، قائدہ باد اور سعودہ باد کے علاقے شامل ہیں جہاں پر آپریشن کے دوران چھتیس سے زائد افراد کو زیرہ حصہ کیا گیا ہے جس میں تین منشات فروش بھی شامل ہیں یہ جو آپریشن ہے خفی اطلاعات پر کیا گیا تھا پولیس کی جانب سے جس کے دوران علاقوں کو گھیرے میں لے کر مخصوص گھروں کی تلاشی لی گئی اس کے علاوہ جو رینجرز لیڈی پولیس تھی اور جو پولیس تھی لیڈی پولیس تھی وہ بھی جو اس آپریشن میں شامل رہی توران جو تین منشات فروشوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کے گرپسے سے جو ہے منشات جو ہے وہ بھی برامت کی گئی ابھی جو ہے اس وقت تیس جو افراد جیلے راست ہیں ان کا جو ہے کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے آیا ہے جو افراد ہیں کسی جو مقدمے میں تو مطلوب گئی ہیں یہ جو آپریشنز ہے کراچی پولیس کی جانب سے اور انجس کی جانب سے سیکریٹی خدشات کی بنا پر کہہ جارہا ہے جیسے چند دن قبل جو ہے بم نماکہ ہوا تھا جس کے بعد جو ہے سیکریٹی کو ہائیلٹ کر دے گیا ہے اور جو شہر کے مضافاتی علاقے خاص کر ان میں جو ہے متواتر طور پر جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں اور خفیت طرح پر جو آپریشنز کیے جا رہے ہیں جنہائی برشاہ افراد کی موجود کی اطلاع پر یہ آپریشن کیے جاتے ہیں آج بھی ہی آپریشن کیا گیا جس کے دوران جو ہے چھتیس افراد کو جو ہے جو ہیں وہ زیر حراست ہیں اور جو ہے ان کا کرمینل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے منشاعت بھی جو ہے برامت کی گئی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جو آپریشنزیں خفیت طلاع پر کیے گئے تھے اور جو سیکریٹی جو ہے وہ انتہائی سخت کر دی گئی ہے جو قائدہ بات کے دھماکہ ہوا ہے جس کے اندر دو افراد جاماگ ہوئے تھے اور بارہ سے زیادہ دخمی ہوتے ہیں اس کے بعد جو ہے کراچی کی سیکریٹی جو ہے سخت کر دی گئی ہے اور جو آپریشنزیں سلسلہ تھا ان کو مزید دوبارہ جو ہے ایٹیٹی کراچی میں بڑے پیمانے پر آپریشن کیا گیا جس کے حوالے سے آپ ہمیں بتا رہے تھے نوید صدیقی آپ کا بہت شکریہ دولت کا گھمنڈ اور مہنگی گاڑیوں کی سواری کا نشاہ کراچی میں بھگڑے رئیس زادے کی غفلت اور لاپروہی دو گھرانوں میں صفے ماتم بچ گئی سی بیو پر تیز رفتار کار کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نواجوان زندگی کی جنگ ہار گئے تہاو بیدی ریپورٹ کریں گے دولت کا گھمنڈ طاقت کا نشاہ کراچی میں رئیس زادے کی غفلت کا افسوس ناک واقعہ سی بیو پر کار سوار ملزمان نے موٹر سائیکل کو رونڈ ڈالا حادثے میں دو نواجوان دم توڑ گئے جہاں باق ہونے والوں میں اسلم اور عبدالباسد شامل ہیں دونوں نواجوان سائل کا نظارہ کرنے سی بیو آئے تھے متوفی عبدالباسد کے بھائی کا کہنا ہے کہ کم عمر ڈرائیور کے خلاف قانونی کاروائی کریں گے بچہ اس صلاحیت نہیں رکھتا تھا اس قابل نہیں تھا کہ وہ پولیس نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے واقعی کے مرکزی کردار ملزم موئیس کو گرفتار کر کے کار تحویل میں لے لی دیف صاحب ملزم کا کہنا ہے حادثہ موٹر سائیکل سوار نواجوانوں کی تیز رفتاری کے باعث پیش آیا میں فیز ایٹ کی روڈ پر جا رہا تھا اور اچانک سے الٹیاز سے بائیک آگے آگئے اور ٹکر لگ گئے میرے ساتھ دو اور دوست تھے حادثے میں جہاں باغ اسلم کی عمر 26 برس جبکہ عبدالباسد کی عمر 28 برس تھی دونوں گلستان جہور بھٹائی آباد کے رہائشی اور محلے دار تھے کیمرمن فرحان عنیف کے ساتھ تھا عبدی 92 نیوز کراچی